السلام علیکم میرا نام محمد حسان ہے اور میں ایٹ کلاس میں پڑھتا ہوں اور میں سکول کو نام ایجیٹوپ پاکستان ہے آج ہم نیفران کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے جسم کے اندر ایک سسٹم ہے جسے ہم ایکسکریٹری سسٹم کہتے ہیں اور یہ جو ایکسکریٹری سسٹم ہے یہ اور یہ جو ایکسکریٹری سسٹم ہے یہ ہمارے جسم میں سے نیٹروجینس ویسٹ کو بائی نکلتا ہے اور بلڈ کی فلٹریشن کرتا ہے تو اس فلٹریشن کے عمل کو نیفران سر انجام دیتے ہیں ہر انسان کی ہر کیڈنی میں ایک ملین سے زیادہ نیفران پائے جاتے ہیں جیسے کہ یہ کیڈنی کا سٹرکچر ہے اور یہ جو نیفران ہے یہ کیڈنی کے حصے میں رینل پائرامیڈ میں پائے جاتے ہیں اور رینل پائرامیڈ کے اندر یہ جو چھوٹے سے بالنما سٹرکچر ہیں انہیں ہم نیفران کہتے ہیں تو اب ہم نیفران کا اندرونی حصہ پڑتے ہیں یعنی کہ ایک نیفران دیکھتا کیسے ہے تو یہ جو پورے ڈیاگرام میں یہ نیفران کی ہے تو ایک نیفران دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے نیفران کے دو پارٹ ہوتے ہیں پہلا رینل کارپسل اور دوسرا رینل ٹیبیول رینل کارپسل جو ہے اس کے آگے مزید دو پارٹ ہوتے ہیں پہلا گلومیرلس اور دوسرا بومنس کیپسول جو گلومیرلس ہوتا ہے بسیکلی وہ کیبلریز کا گچھت ہوتا ہے اور جو بومن کیپسول ہوتا ہے وہ اس گلومیرلس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنا ہوتا ہے اور یہ اس کا جو شیپ ہوتی ہے یہ مون کی طرح ہوتی ہے فرم کرنے کے یہ ایک وین کا کپلریز کا گچھا ہے اور یہ اوپر جو ہے یہ بومن کیپسول ہے تو یہ اس کا پروٹیکشن دے رہا ہے تو یہ پہلا جو حصہ ہوتا ہے یہ رینل کارپسول کہلاتا ہے اور یہ جو دوسرا حصہ ہے وہ رینل ٹی بیول کہلاتا ہے رینل ٹیویول کے اندر پروکسیمل ٹیویول ہوتا ہے جب خون پریشر سے گلومیرلس میں آتا ہے تو وہاں پر وہ فیلٹریز ہو جاتا ہے اور جو یوسفور سبسٹانس ہوتا ہے وہ اس خون میں سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ ایفرنٹ آرٹیوز کے ذریعے سے ہماری باڈی کے اندر دوبارہ چلے جاتے ہیں اور جو پیچھے فیلٹریٹ بڑھ جاتا ہے وہ بومنس کیپسیول میں سٹور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ رینل ٹیویول کے پہلا پارٹ پروکسیمل ٹیویول میں چلا جاتا ہے اور یہ جو پروکسیمل ٹیویول ہے یہ بلک کھا رہا ہے اسی لئے ہم اس کو پروکسیمل کنولیٹ ٹیویول بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو پروکسیمل ٹیویول ہے یہ لوپ آف ہینلے تک جاتا ہے اور لوپ آف ہینلے جو ہے اس کا ڈیامیٹر پروکسیمل ٹیویول سے کم ہے یہ جو پروکسیمل ٹیویول ہے یہ دیکھنے میں تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اور جو لپ آف ہینلی ہے یہ دیمیٹر میں تھوڑا سا کام ہے تو لپ آف ہینلی ہینلی ایک سانٹریس تھی جس نے اس پر سٹڈی کی تھی تو اس کی وجہ سے اس کو ہم لپ آف ہینلی کہتے ہیں اور اس کے جب ہمارا فیلٹریٹ جب اس کے اندر آتا ہے تو ادھر پانی کی ابزارشن ہو جاتی ہے اور اس کے اندر 99% پانی ابزارب ہو جاتا ہے اور 1% پانی بات جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو فیلٹریٹ ہوتا ہے یہ آگے جسٹل ٹیویول میں چلا جاتا ہے جسٹل ٹیویول جو ہے وہ رینل ٹیویول کا حصہ ہے اور اس کے اندر لاشٹ یہ ابزارشن ہوتی ہے اور اس کے اندر پانی کی بھی ابزارشن ہو جاتی ہے اور نیٹروجینس بیسٹ کی بھی تو یہاں پر جب دونے چیزوں کی ابزارشن ہو جاتی ہے تو پیچھے پیئر یورین بچ جاتا ہے جو یورین ہوتا ہے اس کے بعد وہ کولیکٹنگ ڈک میں چلا جاتا ہے اور کولیکٹنگ ڈک آگے جا کر رینل پیلویس میں کھلتی ہیں یہ جو شرکٹر ہے یہ رینل پیلویس کا ہے تو پھر اس کے اندر جو یورین ہوتا ہے یہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ یوریٹر کے ساتھ جڑے ہوتا ہے اور آگے یوریٹر کے ساتھ یورینری بلیٹر جڑے ہوتا ہے اور آگے یوریترا ہوتا ہے تو ہم اس یورین کو اپنی باڈی میں سے یوریترا کے ذریعے بائے نکال دیں